ملکات کے دوران ہماری ایک ملکات یہاں پہ ایک نوجوان جس سے ابھی آپ کے ملکات کرائیں گے ولید خان سے ہوئی جو کہ یوت ونگ کے بھی لیڈر ہے اور بڑی پاسٹیپ سوچ رکھتے ہیں ینگسٹرز کے لیے اور وہ پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا ہے تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تعمیر و ترقی ہو پاکستان میں بھی لوگ باہر سے جوب کرنے کے لیے ہیں جس کا ڈریم عمران خان نے دیکھا کہ پاکستان کے دنیا سے لوگ آئیں پاکستان میں جوبز کے لیے ہم نہ جائیں لوگ بھی آئیں ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں ہمارے ملک کے ہم نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم ملک میں نیکٹوزم نہیں دکھائیں گے ہم آپ کو وہ چیزہ دکھائیں گے پاکستان کا ٹرو پکچر ہو پاکستان پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے اور اسی اچھائی کو مت دینہ رکھتے ہوئے ہم آپ کی ملکات کرانے جا رہے ہیں ولید خان جو کہ سینئر وائس پریزنٹ ہے لاہور کے یوت ونگ کے کاف کے ان سے ملکات کرتے ہیں ان کے خیالے سے اگزر کرتے ہیں ولید کیسے آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک بہت شکریہ لکٹر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نظام ٹی وی کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہیں نے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فرم پر بات کرنے کا میں آپ کی بات سے متفق ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سینئر وائس پریزنٹ لاہور یوت ونگ یہ بیان دینا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بہت سے ینگ جنریشن جو کہ باہت سٹیڈی کرنا جاری ہے اور بہت سے جگہ جاری ہے پاکستان کو چھوڑ گے کیوں کہ کیوں جاری ہے کیونکہ پاکستان میں وہ اپنی ملک کو ترقی کرتا ہوں نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس کمپیرڈو اندرز مدھا کہ اس کی سیٹیز میں چل جائے ہیں کانٹریز میں چل جائے ہیں یوکے ہو گیا کینیڈا ہو گیا اسٹریلیا وہاں کا جو تعلیمی میار ہے بہت ہائی آئی جا رہا ہے ان کو سکولرشیس مل رہی ہے ان کو جوبز کے موقعیں مل رہی ہے انٹرنیشنل کے ایسا پاکستانی جوب ہے یوٹ کا جو بھی لڑکا ہے اس پاکستانی سٹوڈنٹ ہے وہ ڈگری کر رہا ہے لیکن اس کو جوب نہیں ملن جائے جوب کے بعد آکے اس کو بہت سی ہرڈلز آ جاتی ہیں ایسا کہ سیاست کی ایک ہرڈلز آ جاتی ہے اس کو لوگ یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہم یوٹھ فنک ہیں ہم چودری بردان کے شکر گزار رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جی بلکل تو ہم مسلملی کاف سے بلونگ کرتے ہیں ہم سرپس شاہ اسلام بینڈر کے شانہ بشانہ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم نے یوٹھ کو بہت سی پروموٹس دیئے ہیں ہم نے ان کو یہاں پہ انہوں نے ان سی بی ایک کالیج بنایا گیا ہے جہاں پہ ہم نے جو بھی ہمارے ایسے دوست ہیں جاکے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہم نے ان کو ان کو انیورسٹیز میں ایڈمیشنز لے کے دیئے ہیں ان کو پڑھایا جا رہے ہیں ان سی بی ای کی بات کر رہے ہیں ان اس میں ان لوگوں نوجوانوں کو داخلہ دلائے گا جو کہ فیس افورڈ نہیں کرتے تھے اور بتائیے کچھ کے بتا رہے تھے اور اس میں یہ کہ ہم یوٹھ میں کھڑے ہیں ہم نے اپنے یوٹھ کو پروموٹ کرنا ہے پروموٹ بھی اس لیے کرنا ہے کہ خالی یہ نہیں کہ ان کو سیاست میں لے کے جانا جہاں سے ہم ان کو ان کا بینفیٹ دیتے ہیں جیسے کہ ایڈوکیشن سکولز اور اس کو آپ میڈیکل میں لے جائیں اور جو ہیلتھ فیسیلٹیز میں ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انش اللہ تعالیٰ کہ جب تک اللہ نے ہمیں اتنا اللہ نے ہمیں عزت دی ہے انہی وجہ سے دی ہے اور ہم ان کے چوبیس گھنٹے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کا یہ پوائنٹ آگیا ہے ولید یہ بتائیے گا کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے سیاسی سیاسی پاکستان جس میں سیاسی سفارش کی ضرورت ہو جس میں کسی ریفرنس کی ضرورت ہو جس میں کسی ریبیٹ کی ضرورت ہو یا جس میں میرٹ پر کام ہو زہر بات ہے کہ ہمیں پاکستان وہ چاہیے جس پر میریٹ پر کام ہو جیسا کہ اب کا پاکستان میں کہتا ہوں تو رکھی نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر سفارش کا نظام ہے ہر جگہ پر آپ کو کوئی نہ کوئی ہڈلز کریٹ کرے گا اور میں چاہتا ہوں کہ نظام ایسا ہو جیسا کہ آپ اسٹیلیا کو دیکھیں کینیڈا کو دیکھیں یوکے کو دیکھیں وہ ینگ سٹوڈنٹس کو اتنا پرموٹ کر رہے ہیں ان کو پیر کی فسیلیٹیز دے رہی ہیں پرنمنٹ ریزیڈنسی دے رہے ہیں تاکہ آپ آؤ ان کو سکولشپس ادا کیے جا رہی ہیں کہ جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں انڈین سٹوڈنٹس ہیں وہ جوہاں پہ جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ جہاں پہ جا رہے ہیں کہ پی آر لے رہے ہیں سکولشپس لے رہے ہیں اور اپنی لائف سیڈلز کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں یہی کام پاکستان میں ہو چاہیے پاکستان کے سیاستدانوں کو پرائی میٹسے صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سٹوڈنٹس پہ توجہ دیں یوت کو پرموٹ کریں تاکہ یوت ہی ان کا آگے سرمایہ ہے یوت نے ان کو آگے ریپریزنٹ کرنا ہے اور یہی یوت کیوں نہ وہاں کے دوسرے کنٹریز میں از انٹرنیشنل سٹوڈنٹس وہاں پہ جائیں اور اپنے پاکستان کو داکہ پرموٹ کریں تاکہ پاکستان میں ایسی ایڈوکیشن ہے تاکہ آپ باہر کے سٹوڈنٹس یہاں پہ آگے تعلیم حاصل کریں ولیدہ بھی آپ نے یہ تردرے پہلے میں جبتایا تھا کہ آپ اعتماد جو گروپ ہے اس کے بھی وائس سے میں نے تو اعتماد گروپ کیا کرتا ہے یہ اعتماد گروپ بیسکلی ایک ویل فیر کا گروپ ہے جس میں ہم لاہور کے نئی پورے پاکستان کے مختلف جگہ سے یوت کٹھی ہے اور اس میں سب سے پہلا بیسکلی ہمارا ٹارگیٹ ہے بلیڈ بینگ ہم سب پورے ہسپیٹلز میں لاہور کے ہسپیٹلز میں سب جگہ پاکستان میں بلیڈ بینگ کا کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جیتے غریب بچے ہیں ہم ان کا ہم نے وظیفہ لگایا ہوا ہے ہم یہ کام ہم کسی سیاسی بنا پر نہیں کر رہے نہ ہی ہم کسی ویل فرک کر رہے ہیں ہم یہ سارے ہم خود جو یوت ہے ہم نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ ہم منتلی اس کو خود ہی ہم سارا کو جمع کر رہے ہیں اور ہم اس کو آگے سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے ریسنٹلی تین بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں ہم سب نے اور ان کو ہم جیتے جہیز پیکیج دے رہے ہیں ان کو کوئی کھانے کا پیکیج دے رہے ہیں ہم بچیوں کو بنا رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم فری ڈسپنسری کا بھی انکار کیا جائے گے تاکہ جو بھی ہمارے ایریے میں ہے کہ فری لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ آکے وہاں سے فری عدودیار دیے جائیں میڈیسن وغیرہ لے آکے تاکہ ان کو بینیفیٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں جو کفن وغیرہ کبھی کام کر رہے ہیں جو بھی ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور جب تک اللہ نے ہمیں مجھے زنگی دییا اور میں انشاءاللہ یہ اعتماد گروپ کو آگے لکھے چلتا رہوں گا اور یہ ویل فیر کا کام کرتا رہوں گا جی ولید آپ آخر میں جو یوتھ ہیں جو پورے پاکستان کی یوتھ ہیں آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں تو ینگسٹرز کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں جی میں ینگسٹرز کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنا ایک گول چوز کریں آپ ایک گول چوز کریں اور اپنے کیجر کی طرف آپ اس کی طرف اویل کرنے کے اس کو کوشش کریں بہت سی ہیڈلز آتی ہیں آپ کو آپ کو شاہی ہے کہ آپ نے ایک گول چوز کر لی آپ اس کو سٹڈی کریں کیونکہ آپ جاتا آپ کو گول نہیں ہوگا نا آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سہتے آپ ڈگریز لے لیں گے آپ پریٹیکل کچھ کر لیں گے آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا جی آپ کا اس کا کوئی بینفٹ نہیں ہے آپ کو سٹڈز کی اس میں جاتا ہوں کہ سب سے پہلے یوتھ کو چاہیے کہ اپنا گول سکیور کریں اس کے لیے اپنی محنت کریں آپ پاکستان میں ان کے محنت کریں اور اس طرح حکومت کو بھی چاہیے ایسے سٹوڈنٹس کو تاکہ جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ان کے نمبر اچھے ہیں ان کو جیسے اب لیپ ٹوکس دیا جائیں ان کو فری ایڈوکیشن دی جائیں جیسے گورنمنٹ انسٹوٹ میں ایڈوکیشن دی جائیں کہ ان کو موقع دیا جائیں کہ تاکہ وہ باہر جائیں جیسے فورجن ڈگریز لے کے آئیں تاکہ وہ ہمارے نا کے صرف ان ملک کو فاجہ دے گا تاکہ وہ ہمارے ملک کو فاجہ دے گا جائیں میں یہ یو دین جاتا ہوں کہ فرنسٹ اف آل تاکہ سٹوڈنٹس ہی ایم فور در سکسیفز لے کے لیے جی ناظرین ابھی ہم نے بات کی ایک نوجوان ولید خان سے جس کے بڑے پراؤسٹیف فیالات ہیں اور اس نے یہ پیغام دیا ہے ان کی تفسیح پیغام ہے کہ جناب اپنا ایک گول سیٹ کر لیں گول سیٹ کر کے گول سیٹ کر لیں گے اپنا ایم اپنا اپجیکٹیو اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اس پہ آپ ورک کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ کامیابی جو ہے اس کامیابی کے بعد جو کامیابی حاصل کریں اس سے اپنے ملک کو فائدہ دیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یوت جاتی کے دوسرے ملکوں میں جانے کے بجائے ہم اس طرح کا کام کریں کہ لوگ پاکستان میں توجہ دیں لوگ پاکستان سے جائیں نا لوگ پاکستان میں آئیں پاکستان کو اس سطح پر لے جائیں کہ پاکستان ایشن ٹائگر بان جائے اور پور دنیا کے لوگ یہاں پہنے یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم طبقاتی تعلیمی نظام ختم کریں گے اور اپنے نوجوانوں کو جنگی بنیادوں پر توجہ دیں گے ان کی تعلیم کی طرف ان کی میڈیکل کی طرف اور ان کو تمام سہولتیں دے کہ ہم دنیا کا بہترین شہری بنا سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی داز دیجئے اپنے ویزبان ڈاکٹر ارشد کو اپنے نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ دیکھت رہیے نظام ٹی وی یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس اویلیبل ٹرلی فائی ویئرز آف ٹرس ایڈریس ٹوری نائن مین ہال روڈ لاہور فون زیرو پور ٹو ٹری سیون ٹو ٹری پور فور ایٹ فائل کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز انیس سو اٹھاسی سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر نائن ٹو فور ٹری سیون ٹو ٹری ون ڈبل فور ایٹ